موسیقی ناظرین پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ مرکزی صدر جمبو کشمیر نیشنل امامی پارٹی جناب محمود کشمیری صاحب موجود ہے ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے اور اس سے قبل کے آپ سے گفتگو آغاز کے جائے کالر کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی اور آپ کے مہمان کو بھی اور جو بھارت سے کشمیری سے مہمان تھے انکو بھی اسلام علیکم محمد علی لندن سے بورا سر جناب محمد علی صاحب کو شامدید اپنی گفتگو کرنے سے پہلے تو میں نفی صاحب کے ایک بڑی پیاری بات کہہ دوں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ کشمیریوں کو آزادی کا بھی حق ہے اور لیکن ان کو آزادی نہیں دی جاتی یہ والی کہ وہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یہ بہت اچھا نقطہ ہے ان کا تو علی بھائی آپ نے جو مہمان سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھارت سے آغاز صاحب سید صاحب بھی تھے ان سے آپ نے تین مسومانہ سوال پوچھے تھے ایک بادامی صاحب کی طرح لیکن وہوں کے ابھی تک جواب ہی نہیں ہے پہلا آپ نے گھتگو افتداد یہاں سے شروع کی تھی یہ اچانک کیوں ہو جاتا ہے یہ اچانک کیا ہوا پھر اس کے بعد آپ نے پوچھاتا ہے کہ اس کا بینیفیشل کون ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ تین چیزیں جب بنیاد بنائی تھی آپ نے پروگرام کرنا لیکن ان کے اوپر کسی نے بھی جواب نہیں دیا بہت سمپل سی بات ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوتا علی بھائی جب بھارت امریکہ کی بات نہیں مانے گا تو امریکہ نے ایک چیک رکھا ہوتا ہے وہ کشمیر کے اندر کال کرتا ہے اس کے نام اگر اسرائیل کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو پھر امریکہ کشمیر اپنا فلسطین کو کال کرتا ہے یہ اچانک کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ بھی جو کشمیر میں ابھی ہوا ہے ابھی موڈی صاحب کی امریکہ کے ساتھ کچھ باتیں چاہ رہی ہیں جن کے اوپر انہوں نے ڈس ایگری کیا کہ ہم آپ کی بات یہ نہیں مانتے پھر امریکہ کہتا ہے کہ اچھا تم یہ بات نہیں مانتے تو یہ لو پھر کشمیر کا مسئلہ اچھا اس کا بینیفیشل بھی جو ہے نا وہ امریکہ ہے یہ سمپل سی بات ہے پوری دنیا کو پتا ہو جائے گے اس کا بینیفیشل امریکہ ہے جس کا نام یہ لینے سے ڈرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ علی بھائی اس کا حل کیا ہے اس کا کشمیر کا حل نہیں پوری دنیا کا حل کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب اس پوری دنیا کا حل حل ہے ون پارلیمنٹ ورڈ کی ایک پارلیمنٹ ہوگی تو یہ دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ اس کے پاس دنیا کے پاس اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے چاہے کشمیر میں آ جائے کشمیر کے مسئلے کے اوپر کیسے آپ نے بولا کہ صرف چندہ کھانے کے لیے ہے چاہے جو لندن میں پارٹیز بیٹھ ہوئی ہیں ان کا بھی ایک ہی کام ہے اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے چھوٹیٹے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ان سے چندہ مانگتے ہیں اور اپنی دکان داری چلائی ہوئی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے علاوہ ان کا پشمیر کے مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو ایک کر کے گئے تھے قبیلوں کو ایک کر کے گئے تھے لیکن آپ نبی پاکستان کے وہ جو درس ہے اس کو بھول گئے ہیں تو میں لاس پہ یہی کروں گا اوبر آئی ہے پھر تفریق دیکھو نسل آدم میں بنی آدم کو پھر درس اخوت کی ضرورت ہے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخوت کا وہ جو درس دیکھ گئے ہیں اگر اس کی بنیاد کی اوپر آپ بنیاد نہیں رکھتے تو چاہے جو کچھ مردی تھے مردی بیلڈنگ لے جاؤ یہ کلیپس ہو جائے گی تو اس کا ایک ہی حال ہے ورڈ کی وان پارلیمنٹ بنائیں اب یہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیں فلسطین کا مسئلہ چھوڑ دیں لوگ بھوک سے مار رہے ہیں پیاس سے مار رہے ہیں یہ آپ کے مسائل ہیں آپ کے نئے مسائل ہیں جس کے اوپر آپ غور و فکر نہیں کرتے تو میں اپنے مہمان سے لاز جاتا ہوں ایک سواہ چھوڑ جاتا ہوں آپ مجھے بتا جئے قرآن پاک آپ نے پاس آکھ لیجئے گا اور حدیث پاک کھول لیجئے گا میرا کوئی کرسٹن بھائی آجے وہ بھی اپنی بائبل کھول لیں یہودی میرا بھائی آجے وہ بھی اپنے تورائیت کو کھول لیں محمد علی بھائی جلدی کر لیں ٹائم کم ہے کہ انہوں نے ریاست کے وجود کی تبلیغ کی ہے اور اس کا وجود ظاہر ہے اگر ظاہر ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم کو تفیق دیں بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امیر ہے کہ یہ مہمان ان تینوں سوالوں کی طرف آئیں گے جو آپ نے پوچھے ہیں جزاکم اللہ خیر میرے بھائی مجھے ٹائم دے گا بہت شکریہ کالوں کے شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ میں آمازہ تھا ہوں آپ دونوں سے برک سے پہلے میں ہی بات کر رہا تھا لیکن یہ کے بیٹ میں مجھے کوئی بات کہنی تھی جو میں اس وقت کہنا بھولیا وہ یہ تھی کہ جس وقت یہ پارلیس ہو رہے تھے ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیسے ہوگا تو اس وقت رمان بیٹن کا ایٹیچوٹ بھائی جازم کے ساتھ انٹھائی ہوسٹائل تھا وہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا اس کے بعد خلاف وہ پندک نہرو اور گاندھی جی کے بہت فیور میں تھے اور پندک نہرو تنکہ کشمیری بھی تھے تو ان کا یہ بہت ہی اسٹینٹ تھا کہ کشی صورت سے پاکستان کو کشمیری کی طرف انٹھویر نہ ملے وہ ان کے مانٹ بیٹن اور ان کی ویگم جی تھی وہ بہت اچھے دوست تھے یواللہ نیرو ساکھا اور اس کا نچیدہ یہ نکلا کہ جب یہ تیپ آیا تھا کہ جو ڈسٹرکس جن میں سرمان زیادہ ہیں وہ پاکستان کو دی جائیں گے کنٹیویس ڈسٹرکس ہیں اور جو ڈسٹرکس ہندو جس کی مجارٹی رکھتے ہیں وہ ہندسان کو دی جائیں گے مگر اس کے بعد خلاف جب ریڈ کلیف نے ایوارڈ کیا تو اس نے بجائے اس کے کہ ڈسٹرکس کی بیسٹس پر کرتا اس نے مختلف چھوٹے چھوٹے علاقے بھی لے لیا اسے چنانچہ اس کی بیسٹس کے پر فیروس پر ڈسٹرکس کا ایک کچھ حصہ جو تھا وہ اس نے انڈیا کو دے دیا جس کی وجہ سے پاکستان کا راستہ ڈائریکٹ کشمیر کو نہیں جا سکا اور جو حال میں تو اس معاملے میں چیت گئے چیزہ اس کا یہ ہوا کہ ان کو ایکسس مل گئی اور وہ اپنے اثر اور صورت وہاں پہ کشمیر کے اندر قائم کر سکے اور پاکستان جو تھا وہ اس معاملے میں نقصان کے اندر تھا بچے میں ایک وضاحت کے طور پر یہ بات روئے کر رکھا رہا تھا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو ہم نے شروع میں دے دیا تھا شاید انہوں نے وہ سنا نہیں ہے جو شروع کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے اب یہ جو بائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ لارڈ مانٹ بیٹن نارو اور ان کی بائیف اور قید اعظم اصل میں یہ وقت جب چودہ اور پدرہ اگز کو اندرستان اور پاکستان دو ملک دنیا کے نقشے پر آئے تو بائیس اکتوبر تک کشمیر ایک الگ ریسٹیٹ تھی ریاست تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لارڈ مانٹ بیٹن ہے اور باقی وہ کوشش کر رہے تھے کہ کشمیر کو اندرستان کے ساتھ جوڑا جائے مگر جو کشمیر کا مہاراجہ تھا وہ مہاراجہ کشمیر کا کشمیر کو ایک آزاد اور خود محتار ملک رکھنا چاہتا تھا اور قید اعظم نے یہ کہا بھی تھا کشمیریوں کو جو اس وقت جو وہاں پر وہ تھی اپنے مسلم کانفرنس کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو پاکستان اور اندرستان سے الگ رکھیں ٹھیک ہے کالورن کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیم السلام کون بھائی کہاں سے جنا فرمائی اغبال حسین صاحب آپ کیسے ہیں چھیک ساتھ ہیں اس کے ساتھ مزارش یہ ہے کہ آپ نے جو آج کا موضوع چنا ہوا ہے یہ بڑا حساس موضوع ہے میں پاکستان اور پاکستانی حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ بجائے آپ کشمیریوں کی حمایتیں کرنے کے دلیابر میں پھرتے کس نے ٹھیکر دیا ہے ہمیں کشمیریوں سے حمایت کرنے کی انگریب مزرستان کے مسئلے پر آجاتے ہیں دیکھیں انگریب مزرستان کی 85% اہل پشی عبادی چاہتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے آئینی صوبے کے طور پر پاکستان ہمیں قبول کرے پچھلے پہنسل شاروں سے ہماری نسلیوں کی نسلے ختم ہوگی یہ ہمیں قبول نہیں کر رہے ہیں 22 لاکھ کی آبادی آج اجازہ سن کا اچھا آج کے اس وقت سے پی ایم ایل ایم کے جو موجودہ مرمینسٹر ہیں انفورمیشن پر رشید کا بیان آیا ہے کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے یہ پاکستان کو خود پٹ آف کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کشمیر کا مسئل یہ ہوئے بیچے ہیں ہمیں سمجھنے ہی نہیں آرے کہ پہلے اپنے اندر کے یہ کام تو ٹھیک کرنے ہیں پھر کشمیر کی بات کرنے ہیں بلاول گھٹو صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یہ پاکستان کے اندر کو پاکستان کو کرنا چاہ رہے ہیں ملائے نا ہمیں کیوں نہیں ملا رہے ہیں کس بات کی ہمیں سزا دی جا رہی ہے ہمیں کیوں نہ پاکستان کا آئین حصہ سمجھا جا رہا ہم چاہتے ہیں اگر یہ استثاثر رہا ہے کشمیر میں چاہتے ہیں تو گلکت دلستان میں کیوں نہیں چاہتے ہیں کیا یہ ظلم نہیں ہے اس ظلم کا کون جواب دے گا یہ کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا اس کے ہم برپورا الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں انڈیا ہے منحوس جو کر رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یونیتی نیشن کی آنکھیں گل نہیں چاہیے ان کے احترام ہونا چاہیے یہاں پر کیا چل رہا ہے یونیتی نیشن ان نوانات کا جواب اور پاکستان دیکھیں پاکستان ان کی بات کر رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ جس دن پاکستان کے مسئلے کشمیر کو کہے گا کہ انڈیا والوں حل کرو ہمیں اس کا حل چاہیے کر کے پیچھے آسے گا اس دن اگر یہ حل نہ ہو تو بتا دینا مجھے یہ کیا ہم نہیں کونی پاکستان میں شاہیے آپ نے سوال پہ جاؤ ہمیں بہت سے زیادہ گلدستان کے لوگوں کو چھیک ہے اللہ آپ کو بہت عزت ہے اللہ کامیاب کر رہی رہا ہے تو لیٹی وی کے تمام کے تمام ملازمین کو اور ان کے چلانے والوں کو بہت بہت شکریہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تو محسوس صاحب ایک بات بڑی واضح اور کلیر ہے کہ گلگت بلدستان اسی طرح متنازہ ہے جس طرح جمعو ہے لداخ ہے ویلی ہے اور یہ ازاد کشمیر ہے اب کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کسی ارگنیزیشن کی خواہش ہو سکتی ہے کہ میں نے پاکستان کا صوبہ بننا ہے یا ہندوستان کا صوبہ بننا ہے جو یونیٹن نیشن کے اندر قراردادیں پاس ہوئی ہیں اس کا وہ کہیں بھی اس کو یہ آکر نہیں دیا گیا کہ کوئی فارد باید یا کوئی ایک جماعت اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ لے کر سامنے آئے یہ ریاست جمعو کشمیر کے سارے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جہاں تک تعلق ہے کہ گلگت بلتستان کا گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا قصہ ہے اور اس سے پاکستان کسی بھی صورت پر اپنا صوبہ نہیں بنا سکتا ہے اگر پاکستان اس کو صوبہ بنا سکتا تو یہ کب کا بنا چکا تھا اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر انہوں نے اپنی ساری پاکستانی پارٹیاں گلگت بلتستان ازاد کے کشمیر کے اندر داخل کر چکے ہیں وہ اقتدار میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے لیے اتنا آسان ہوتا تو ہی بنا لیتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ محترم باعث صورت سے کیوں نہیں بنا سکتے یہ چونکہ متنازہ کھتا ہے تو متنازہ کھتے سے کچھ چند لوگ اور ایک پارٹی تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی نا جب وہاں پر ریفرینڈم ہوگا تو سارے لوگ اس پر فیصلہ کریں گے انہوں نے چاہتے کیا ہیں تو اس لیے یہ جو گلگت بلتستان کے اندر جاسا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسی پرسنٹ ہیں اگر آپ انڈر پرسنٹ بھی ہوں تو پھر بھی جب پوری ریاست جمبو کشمیر کے اندر ریفرینڈم ہوگا تو اس وقت جو اکثریتی رائے کا فیصلہ کا وہ بات ہوگی اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں جی کہ میری ایک ایرگنیزیشن ہے اور میں کہتا ہوں جی یہ ہو جائے وہ تو پوری ریفرینڈم کشمیر لوگی رائے کا اترام بارنا ہوگا دوسرا ایک محمد علیہ نے یہ بھی کہا کہ جو یہاں پر انٹرنیشنل فورمز پر پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ڈائریکٹ انہوں نے آپ کی طرف سوال کیا کہ وہ صرف چندہ یہاں سے کھا رہے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں چندہ کھا رہے ہیں وہ جو جادی گروپ ہے جتنے بھی نیشنلسٹ لوگ ہیں جو جمعہ کشمیر کی مکمل آزادی خود مختاری اور سیکلر ملک کے لیے جو جادی گروپ ہے وہ چندہ لیتی نہیں ہے کسی سے اپنے طور پر جناب بولو بطل کے ازادی کے لیے سلام علیکم میں حاضر ہوں مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا حل ہو سکتا ہے اور یہ کس پہ ہو سکتا ہے صرف عوام تا اگر ان کے لیڈرز وغیرہ جو بھی ہیں وہ جب تک کشمیر ہے تب تک یہ کھاتے رہیں گے کبھی پاکستان سے لے کے کبھی انڈیا سے لے کے یہ عوام کو نکرنا پڑے گا اور یہ یو ایڈ نو جو ہے یہ یو ایڈ نو تب انہوں نے اپنی ایک اپنی بندے بٹھائے ہوئے جو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں میں صرف وقت کا انتظار کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلدی آنے والا ہے کہ جب انڈیا کے ٹوٹے ہوں گے جب یہ انڈیا کے ٹوٹے ہوں گے پھر جا کے یہ مسئلہ کشمیر کا حل ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے امریکہ نہیں کر رہے کہ امریکہ کا پلان نیکس جو یہی ہے کہ وہ انڈیا کو پھاڑے گا اور جب انڈیا پھٹے گا اس کی عزاد ریاستے بنے گی تو کشمیر کا بھی حق میں آ سکتا ہے یہ مسئلہ ابھی تک تو جو کچھ بھی جو کرے گی وہ عوام کرے گی عوام نے کرنا ہے ورنہ لیڈر تو اوپر بیٹھے ہوئے تو آپ تو جانتے ہیں پاکستان کے لیڈر ہمارے مسلمان لیڈر کیسے ہیں جہاں سے ملجے وہ اپنا گزارہ وہ بینک بڑھے گے باہر کے لے لے کے تو یہ کبھی بھی نہیں حل ہوگا یہ عوام مسئلہ حل کرے گی عوام کو قربانیے دینے پڑے گی اور جا کے یہ آزاد کشمیر آزاد ہوگا ایڈیا والا تو یہ ملک کے کام کر رہا ہوگا ورنہ لیڈروں پر بیٹھ رہے گے تو لیڈر کون سا ایمان والا لیڈر ہے کوئی یہ عدل نہیں ہے کہ آپ دو بندے لڑ رہے ہوں سو پاؤنڈ کے اوپر اور تیسرا بندہ آکے یہ ہی کہے گا اچھا یار دو لڑنا کیوں ہے یہ پچاسو رکھ لے پچاسو رکھ رہے ہیں یہ عدل نہیں ہوگا اگر یہ عدل چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں محسوس صاحب یہ جو اپنے بھائی صاحب پہلے بھی بات کر رہے تھے وہ جو معاہدے کی بات کر رہے تھے بیٹل کی تو وہ جو کشمیر کا مہاراجہ تھا وہ کشمیر کو تو آزاد ختم مختار رکھنا چاہتا تھا اور اس مہاراجہ نے پاکستان حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جسے سٹینٹ سٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اس نے کوشش کی تھی کہ بھارت کے ساتھ بھی جو ایگریمنٹ کیا جائے پاکستان نے ایگریمنٹ کرنے کے بعد پھر اس کی خلافرزی کی وہ خلافرزی کیسے کی کہ بائیس اکتوبر کو پاکستان نے قبائلی جمہو کشمیر کے اندر داخل کیے جب ان قبائلیوں نے رہیسے جمہو کشمیر کے لوگوں کا قتل و غارت شروع کیا تو اس وقت جو اینا مہاراجہ نے اندوستان سے مدد مانگی تھی اور اس لیے مدد مانگی تھی اس نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی قبائلی اور پاکستان کی فوج ریاست جمہو کشمیر کے اندر داخل ہو چکی ہے تو ریاست کو بھارت کو کشمیر کے اندر داخل کرنے میں اگر میں یہ کہوں گلتا ہوگا پاکستان کا ہاتھ ہے اس میں پہلے پاکستان داخل ہوئے رہیسے جمہو کشمیر کے اندر بائیس کو پاکستان داخل ہوتا ہے بائیس اکتوبر کو استائیس کو ہندوستان کی فوج ہے جو ہے نا وہ جمہو کشمیر کے اندر داخل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس اگر آج ساری چیز کو نائے فورڈی نکس نینٹی فورڈی سیمول سے لے کر آج زک اب وہ پورا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بھی نقصان ڈیمج پاکستان نے کشمیر کیا ہے اتنا ہندوستان نے نہیں کیا ہے ہندوستان کو کشمیر میں لانے والا ہی پاکستان ہے اور اس وقت جو کشمیر کے اندر وہ ظلم اور جبر وہ قتل اور غرط ہو رہی ہے اس کا ذمہ دور بھی پاکستان ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ تو ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ معاملہ ہے ذرا اس کے اوپر بات کر لیں بلکل آخری لمات ہیں کہ جب لشکر تیبہ کے جس کو مجاہدین کہتے ہیں وہ جاتے ہیں شروع میں آپ نے کہا کہ ان کو وہاں کے لوگ ویلکم کرتے تھے مجاہد سمجھ کے انہوں نے ایسا کیا کیا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے بجا کیا ہے دیکھیں جی کہ جو کشمیر ہے ہمارا اس میں بڑا بائی چاہ رہا ہے اس میں فرقہ پرستی نہیں ہے لوگ مل کر رہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا شیعہ سنی باقی لوگ دیگر مذہب کی لوگ بھی جنہوں آپس میں بڑے اچھتری کسی رہتے ہیں سکھ ہیں ہندو ہیں کرسچن ہیں بدھ ہیں یہ سب مل کر رہتے ہیں ان لوگوں نے یہ دیکھے پاکستان میں جو سینمیں بھی چلتے ہیں یہاں پر سب کچھ کام ہوتا ہے یہ لوگ جا کر وہاں پر اپنا نظام لانا چاہتے تھے اپنے فرقے کے نظام لانا چاہتے تھے وہاں پر ان لوگوں نے جناب والا وہ جو سینمانگار تھے ان کو جلایا جو دکانیں تھیں شراب والی ان کو انہوں نے توڑا انہوں نے جو غیر مسلم تھے ان کو انہوں نے مارا ایون دو انہوں نے مسلمانوں کو بھی معاف نہیں کیا جو چاہتے تھے کہ یہ اس طرح کی کہ قتل غارت کشمیر کے اندر نہ ہو انہوں نے وہ تباہی پھیلائی ہے اس تباہی کی پھیلانے کے بعد جو ہے وہ ریاست جمہوں کے کشمیر کو لوگوں کو پتا لگا ہے کہ جناب یہ کون لوگ آگئے ہیں انہوں نے اپنے ملک کی ازادی کی لڑائی لڑے اور ہمیں پاکستان سے کسی فرقہ پرس کی کسی جہادی گروپ بھی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم جی علیکم سلام ورحمت اللہ کون بھائی کہاں سے میں ایک گنزیور بھول رہا ہوں حدیث کا جناب عالی آپ کو بھی اور آپ کے مہمان جو مہترین بیٹھے ہیں ان کو بھی بہت بہت سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ ابھی چند میٹوں سے جو آپ کا پروگرام جو دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے اور sorry to say آپ کے مہمان کی عراج جو ہیں وہ absolutely جو ہیں وہ wrong ہے کہ یہ جو blame کر رہے ہیں جی کہ خدا نخواستہ کشمیر میں جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ سب پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ یعنی پاکستان کی قربانیوں کا انہیں ملکل یعنی انگلیس ہی نہیں ہے خدا نخواستہ اور وہ اس کا blame کر رہے ہیں جی کہ جتنا ظلم و ستم کر رہا ہے ہو رہا ہے وہاں پہ انڈیا وہ سب اس کا blame پاکستان سے لے رہے ہیں ان سے اس کو بابات کر لیتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں اس پر ٹھیک بہت شکریہ ان سے خدا خواستہ بہت زیادہ ٹھیک ہے میں میں سے جواب دیکھتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں سے اسی سوال کے جواب پوچھ لیتا ہوں بہت شکریہ اس کا جناب جواب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ کشمیر جو ہے ایک الگ سٹیٹ ہے وہ پاکستان کا اینی قانونی عصہ نہیں ہے پاکستان کا constitution اٹھا کر دیکھ لیں کہ کشمیر جو ہے ریاست جمہ کشمیر کی وہ پاکستان کا عصہ نہیں ہے جو ایک مولوک ایک خطہ پاکستان کا عصہ نہیں ہے وہ لوگ اپنے وطن کی آزادی کی تحریک چلانے چاہتے ہیں تو پاکستان اس میں interference کیوں کرتا ہے ٹھیک ہے پاکستان اس کو کنٹرول کیوں کرتا ہے آزاد کشمیر کے اندر ان لوگوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں لینٹ افیسروں کی ایک بڑی فوج ہوئے ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بٹھائی ہے گلگت بلتستان کے اندر لوگوں کو بٹھائی ہوئی ہے ہمیں اپنی تاریخ جو ہے کشمیر کی جو تعلیمی ادارے مہام پرنے نہیں دی جاتی ہمیں آزادی سے بات کرنے کی بات نہیں ہے ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو قتل وغاد کیا جا رہے ہیں تو پھر اس میں کسیم کون کرتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ موسیق بھائی موسیق بھائی موسیق بھائی موسیق بھائی موسیق بھائی موسیق بھائی بات یاد آ جاتی ہے بڑے شکر گزار ہے آپ کا میرے بھائی نے ایک بات کی ہے آپ الزام لگاتے ہیں تو موسیق بھائی یہ تو محمود کشمیری صاحب بہت اچھے طریقے سے اس بندے کو جواب بھی دے دیں گے لیکن میں اس سے یہ پوچھتا ہوں اس کے اوپر یہ سوال ہے کہ آپ نے ملک پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ پانچ فروری کا دن جو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے وہ کہاں سے آپ نے لیا ہے وہ ہماری گیارہ فروری مقبول بٹ شہید پوری دیاست جمہو کشمیر کے وہ ہیرو ہیں اس کو ثبوتات کرنے کے لیے جنسیو نے وہ دن منایا ہے تو یہ اگر میں نے آپ سے بات کی تھی موصیب ہے کہ اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میں اپنے اناکے کا ایک بندہ جو محمود کشمیری صاحب کو بتا ہے کھورٹا کا جو اجنسیو نے ڈرل اس کی ٹامو میں ڈرل سراغ کر کے اس کو شہید کر دیا ہے تو کیا آپ روح مانگیں گے آپ کیونکہ کوئی بول نہیں سکتا سامنے کہ گورنمنٹ پاکستان کا جس طرح محمود کشمیری صاحب نے بات کینا بابا جان کو اور ان کے ساتھیوں گفتار کیا اسی طرح آزاد کشمیر کے اندرگی ان کے گونڈے اور ان کے دائشتگرد وہاں موجود ہیں جو گورنمنٹ لیول پر کام کرتے ہیں ان کو ان کو مارتے بھی اور گستار بھی کرتے ہیں کیا کیا ثبوت دوں آپ کو سچ صرف کڑوا ہوتا ہے مصر بھائی وہ سچ ان کو سینے کی عادت نہیں ہے چاہے وہ گورنمنٹ پاکستان ہو عوام کو تو بے خوب بنایا جا رہا ہے آپ اپنے ملک کی عبادت کریں اپنے ملک میں جتنے بھی ہمارے شیعہ برادران قطر ہو رہے ہیں اس کی روک تھام کرے ہو یہ تکفیریوں کو روکے تو پھر ہم تو ازادی کی بات کریں گے چاہے وہ ہمارا اسلامی برادر ملک کی کیوں نہ ظلم کرتا ہو ہم اس کے ظلم کے خلاف بولیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گا خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم صاحب علیکم مبرکاتہ آپ کیسا ٹھیک ہے الحمدللہ کون بھائی کہاں سے مجھے پھر دوبارہ کال کرنی پڑی آپ کے نہمان کے جواب دینے کے لیے یہ غبارہ صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم کہ آپ گلگت بردستان کو پاکستان کشمیر کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں کشمیر کوئی اور حصہ ہے اور گلگت بردستان کوئی اور حصہ ہے آپ کی وجہ سے ہم پہنچت سالوں سے آپ جیازہ جی سے محروم ہیں ہم نے الہاق کیا ہے پاکستان سے کشمیر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات اگر میں نے شمتے آپ جائیں نہ ہمارا کلچر کشمیر سے ملتا ہے نہ ہم کشمیر سے ملتے ہیں نہ ہمارے حدود کشمیر سے آن جس طرح کہ بردستان کے کوئی بھی حق نہ تو کشمیر کے اسمبلی کے اندر ہے نہ ان کی کوئی سیٹپ کی طرح کا ہمارا سیٹپ ہے آخری آخری میں سے یہ سوال کر کے پرگیان کو ختم کروں بہت شکریہ ہماری آخری منزل کشمیر یا اندیا نہیں پاکستان ہے ہم نے آج تک اس بات کا انتظار کیا ہوا ہے آپ جتنا بھی کوشش کرنے کشمیر کا گلدست پاکستان کے ساتھ تعلق زائد کرنے کی نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں ہے یہ بات کلیر ہونے چاہیے بہت شکریہ جناب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ علاق کس ملوں کے ساتھ کیا تھا کب کیا تھا یہ کیسے ممکن ہیں یہ پاسیبل ہی نہیں ہے میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں بائی صاحب کو کہ آپ مسئلہ کشمیر کو سٹڈی کریں اور گلگت بلدستان کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو اس معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنیں اور دیکھیں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے ان کی اپنے جذبات ہو سکتی ہے مگر اقیقت کو جو ہے ان چیزوں سے ٹالہ نہیں جا سکتا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جمہو کشمیر پر پاکستان اور ہندوستان نے غاسبانہ جاورانہ قبضہ کیا ہے اور اس قبضے کے خلاف کال ہم نے بارتی آئی کمیشن کے بار بھی ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ کیا ہے اس میں بھی ہم ڈمانڈ کیا ہے جو پاکستانی اندوستان کی حکومت کو ہم نے جو میمورنڈم میں بیجا ہے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ آپ کی یہ جو ظلم اور جبر کے ساتھ آپ ازادی کی تحریک کو ختم نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور اندوستان کے عوام کو بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ریاست جب وہ کشمیر کے لوگوں کو جو آزادی کی تحریک ہے اس کو آزادی کی تحریک سمجھیں اس کو شائر اگو رٹوٹ انگ کی نظر سے نہ دیکھیں کہ اس لیے کہ جو کمران پاکستان اور اندوستان کے ہیں اس شائر اگو رٹوٹ انگ کی کی وجہ سے لوگوں کو انہوں نے یرگمال بلایا ہے اپنے لوگوں کو واقوق مجسر نہیں ہے جو کشمیر کی وجہ سے انہوں نے صدق کر رہا ہے یقیناً مسلح ہے اور جب تک حل نہیں ہو جاتا مسلح رہے گا اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ